شلوم ویلکم ویڈ اس نیو ویڈیو شلوم کرتے ہیں تو اس لیے یہ ایک دم سوال کردش میں آ جاتا ہے سو لال بچیا کی قربانی جو ہے مانا جاتا ہے کہ یسو مسیح کے آنے سے پہلے ہونی ہے اور وہ اس لیے بھی ہونی ہے کیونکہ حیکل بننی ہے اور حیکل کی صفائی کے لیے یہ ضروری ہے تو یہ ایک بنیادی سوال جو ہے نا گھومتا ہے تو اس کا سب سے پہلے جواب میرے بہنوں بھائی وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ حیکل کی جو پاکیزگی ہے اس کے لیے اور قربانیاں بھی ہوتی تھی کیونکہ خون سے یہ پاک سافت ہے اور خاص طور پر خداون نے جو یوم کفارہ کا دن دیا تھا نا اسرائیل کو وہ اس لیے دیا تھا تمام امت کی پاکیزگی کے لیے بنی اسرائیل کی اس کے علاوہ سردار جو حرون کاہن تھا اس کے لیے اور خداون نے کہا تھا کہ اسی خون کو تو استعمال کر سکتا ہے خیمہ اجتماع کی پاکیزگی کے لیے ٹھیک ہے سو جب ہم وہ دیکھنا ہے یوم کفارہ والا احبار کا سارا حوالہ تو اس میں لکھا ہوا ہے تو وہ سات دفعہ خون جو سپرنکل کرتا تھا سو وہ پاکیزگی کے لیے ہوتا تھا اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہوگا تو ہوگی لیکن یہ قربانیوں میں بڑی منفرد سی قربانی ہے کیونکہ اس میں بچیاں ہیں میل نہیں ہیں فی میل ہیں اس کے اندر اور دوسری جو اس کی بات ہے وہ کہتے ہیں یہ ریڈ ہونی چاہیے ٹوٹل ہائی فر جو یہ ریڈ ہونی چاہیے بچیاں ایک بال تک بھی اس کا وائٹ نہ ہو خور تک وائٹ نہ ہو سو دیٹس وائے ابھی تک ان کو کچھ کہتے ہیں مل گئی کچھ کہتے ہیں نہیں ملی کیونکہ اس کی ایک شرائعہ بھی ہے کہ تین سال کی ہونی چاہیے اور بے عیب ہونی چاہیے کبھی اس کی میٹنگ نہ ہوئی ہو سو جو ان کے اور اللہ ہیں مشنہ یہودی اس تناظر میں بھی دیکھتے ہیں کیونکہ جو گنتی انیس میں جہاں پہ اس کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے وہاں پہ تو تین چار شرائعہ مین مین بے عیب ہونی چاہیے اور لال ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ جوہ نہ رکھا گیا کبھی کسی کام میں یہ استعمال نہ ہو یا لولی لنگڑی قربانی نہ ہو تو یہ تو ساری باتیں مل جاتی ہیں لیکن وہ پھر دیکھتے ہوئی ہے کہ جب سے یہ پیدا ہوئی ہے تین سال تک اس کا کیا ہے تو ابھی تک دو گائے بھی آئی ہیں جن کے اوپر سیون لکھا ہو تھا ماتھے کے اوپر لیکن وہ علیہ دا بات ہے اس کے علاوہ جو ہے ابھی ٹو تھوزن ٹونٹی ٹو میں کہہ رہے تھے کہ تین بچیاں ان کو ملی ہیں ٹیکسس سے اور وہ انہوں نے اسرائیل میں لائے ہیں اور وہ جو ہے ان کی نگرداشت کر رہے ہیں اور ان کو دیکھ رہے ہیں ربیز کے بھائی وہ ٹھیک ہیں کوئی بھی ایک بھی بال جو ہے اس میں وائٹ تو نہیں ہے تو لیکن ابھی تک اس کا ریچئل پرفارم نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کا ریچئل ایسے ہوتا تھا کہ اس کو خیمہ گا کے باہر جو ہے نا وہ کیا جاتا تھا قربان کیا جاتا تھا جلا دیا جاتا تھا اور اس کی جو راک ہے وہ پانی میں مکس کی جاتی تھی اور وہ جو ہے نا اپلائے کی جاتی تھی اس سے پاکی ایس کی ہوتی تھی کسی نے لاش کو چھولیا یا ویسے ناپاک ہو گیا سو اس حوالے میں بھی گنتی ہوں اس میں بھی آپ دیکھیں تو حیکل کی کلنزنگ کے حوالے سے نہیں ہے یہ ویسے ناپاکیوں کو دور کرنے کے لیے ٹھیک ہے اچھا اور یہ مانا جاتا ہے کہ یہ موسیٰ کے ٹائم میں تو ہوئی ہوئی ہے اس کے بعد یہ یسو مسیح کے ٹائم میں جب خدا ہون تھے زمین پر تب ان کی منسٹری کے آس پاس جو لاسٹ ٹائم ہوئی ہیں ابھی تک نو قربانیاں ہو چکی ہیں اب اگر یہ ہوگی تو یہ دسویں قربانی گینی جائے گی تو یہ بہت ہی کم ریچئل پرفورم ہوئے ہوئے تو اس لیے بھی اس کو مانا جاتا ہے کہ جو ٹیمپل انسٹیوٹ ہے جو سارا اس کی دیکھ بال کر رہا ہے یرشلم میں اسرائیل میں تو وہ حیکل کو بنانے کے لیے انہیں تقریبا سارے لوازمات انہیں نے تیار کر لیا ہوئے ہیں سردار کاہن کو بھی انہیں نے جو اس کی لینیج سے ہے حارون کی نسل سے اس کو بھی انہیں نے ڈونڈ لیا ہے اس کی بھی تیاری ہے اس کے کپڑے خیمہ اجتماعہ حیکل کی جتنی ساری ساری چیزیں ہیں برطن اور قربان کا اور میز اور نظر کی روٹیاں اور ایوری تینگ جو ہے نا وہ انہوں نے اس کے برطن ہر ایک چیز تیار کی ہوئی ہے سو اس کا ویٹ ہو رہا ہے جبکہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے ویٹ کے بغیر بھی کام شروع ہو سکتا ہے کیونکہ یہ نہیں ہے کہ یہ ہوگی تو حیکل بن سکتی ہے تو اس چیز کو تمہیں شیل سے میں کلیر ہونا چاہیے اچھا باقی ایک اور سوال آتا ہے کہ جی قربانیاں شروع ہو گئی تو بائبل میں تو لکھا ہے کہ قربانیاں تو محقوف ہیں اور that's a big question تو اس کا بھی میرے بہنے بھئی جواب یہ ہے کہ قربانیاں تو آج بھی ہو رہی ہیں غیرکوں میں تو کر رہی ہیں قربانیاں تو کیا وہ سپرسیٹ کرتی ہے مسیح کی قربانی کو نہیں کیونکہ یہ قربانیاں جو تھی یہ عکس تھی کہ مسیح کی بڑی قربانی ہونی ہے اور جب وہ قربانی ہو گئی ہیں تو ان قربانیوں کی value ختم ہو گئی ہے ٹھیک ہے ہم اس کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے کیونکہ ہم تو مسیح پر ایمان لے کے آتے ہیں اور اس کے لہو سے ہم پاک اور صاف ہوتے ہیں یہ ہمارا ایمان ہے لیکن باقی جو لوگ قربانی کر رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں قربانی آج بھی ہو رہی اور یہودی بھی جب کریں گے تو وہ قربانی کریں گے کیونکہ تیسرے ہیکل بنے گی تو وہ قربانیاں ہی ان کا مین مقصد ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مسیح کی قربانی کا سپرسیڈ کر رہی کیونکہ پالوس کہتا ہے ہمیں بکروں اور بچنوں سے نہیں بلکہ مسیح کے پی ایپ خون سے ہمیں جو ہے وہ شفاہ ملی ہے اور یہ جو گائے کی قربانی ہیں اس کے لئے دیکھیں پالوس کہتے ہیں کہ گائے کی راک نا پاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا سو یہ پاکیزگی کی بات ہے اس قربانی کے اندر ایکچیلی تو وہ کہہ رہے ہیں ساری قربانی گائے کی راک بچنوں کے خون جیوں میں کفارہ پر جو کچھ سب کچھ یسو مسیح میں پورا ہو چکا ہے سو ہمیں اس چیز کے اوپر جو ہے نا مسیحوں کا جو مین ایمان ہے وہ ہمارا یہ ہے اور اس سے ہم نے وہ پریشان نہیں ہونا اگر شروع ہو بھی گئی تو وہ چونکہ انڈ ٹائم کے حوالے سے چیزیں ہونی ہیں وہ یہودیوں نے شریعت کو عمل میں لے کر آنا ہے ٹھیک ہے اور وہ بھی ان پر سے بھی لکھا ہے کہ پردہ اٹھ جائے گا اور لکھا ہے کہ یہ پردہ مسیح میں ان میں سے اٹھ جائے گا پھر جیسے خداون نے کہا ہے نا پروفیسی جو یسو مسیح نے کی ہے کہ آپ سے مجھے پھر نہ دیکھو کہ جب تک یہ نہ کہو کہ مبارک ہے وہ جو خداون کے نام سے آتا ہے سو جب ان کی آنکھوں سے پردہ اٹھ جائے گا یہ قربانیاں ان کو بھی ماری طرح سمجھ آ جائیں گے دیدار سیکنڈریزن ان کی ضرورت ہی نہیں پھر وہ برے کے لہو کو یاد کیا کریں گے جیسے ہم یاد کرتے ہیں ایمین سو یہ جتنی قربانیاں اچھا آخری بات کر کے ختم کر کہ جو ہسکیل کی حقل کا ذکر ہے پرانے اہدنامے میں وہ مانا جاتا ہے ہزار سالہ بادشاہی میں وہ ہونی ہے وہ یسو مسیح کا ٹائم میں ہونی ہے اور اس میں ریچیلز ہونے ہیں اس میں بھی قربانیاں ہونی ہیں تو وہ قربانیاں جو ہونی ہیں وہ مسیح کی یادگاری میں ہونی ہے کہ جو مسیح کی بڑی قربانی ہوگی ہے جیسے پرانے ایتنامے کے جتنی قربانیاں تھی وہ یسو مسیح کی در اشارہ کرتی تھی آگے جو ہسکیل کے عقل میں اگر قربانیاں ہونگی تو وہ بھی مسیح کی قربانی کی یادگاری میں ہوگی جیسے یسو مسیح آج ہمارے پاس نہیں ہے لیکن جو کہا ہے کہ میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کر ایمین تو ہم اس کے بدن اور لہو میں شریک ہوتے ہیں تو یہ بھی بالکل جو اگر قربانیاں جو مسیح کے وقت میں شروع ہیں جو مسایہ کے وقت میں اگر چلائی جائیں گی تو وہ اس کی ازلی قربانی کے یادگاری ہوگی کہ خدا کا ورہ قربان ہوگا جیسے یہ ہونا بابتسمہ دینے والے آمین ریڈ آئیفر کیپ لرننگ اسرائیل پر جو معاملات چل رہے ہیں سارا کچھ اس پر ضرور ہماری نظر ہونی چاہیے ایمین گوڈ بلس